موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان اور موضوع مثالی معاشرہ میں عورت کا کردار یعنی ایک مثالی معاشرہ بنانے میں تشکیل دینے میں تعمیر کرنے میں ایک عورت کا کیا کردار ہے عورت کس طرح سے معاشرے کو بہتر کر سکتی ہے بنا سکتی ہے اس کو مثالی بنا سکتی ہے اور اس کی خامیاں اس کی کتاہیاں اس کی غلطیاں اس کو کس طرح سے سنوار سکتی ہے اور پھر تربیت کے حوالے سے بھی ایک عورت کا جو کردار ہے وہ یا تو معاشرے کو اچھا بناتا ہے یا اس کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے زمن میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں عیسائی بناتے ہیں یا ستارہ پرست بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یا کوئی اور مذہب اب آپ دیکھئے کہ والدین ہیں جو مذاہب میں تقسیم کرتے ہیں والدین ہیں جو مسالک میں تقسیم کرتے ہیں والدین ہیں جو اس کی تربیت کرنے میں اس کو یا تو معاشرے کے لیے ضرر رسان بنا دیتے ہیں یا اس کو ایک بہترین اور اچھا فرد بناتے ہیں معاشرے کے لیے یہ ماں باپ ہیں اور ماں باپ میں بھی اگر تربیت کے حوالے سے نکالا جائے وہ وقت جو ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے تو اس میں وہ اپنے باپ کے ساتھ جو وقت گزارتا ہے اس کے مقابلے میں اپنی ماں کے ساتھ گزارنے والا وقت کئی گنات زیادہ ہے تیسری بات جب وقت ماں کے ساتھ زیادہ گزارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی انٹیمیشن اس کی محبت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں لہذا وہ اپنی ماں کے اثرات زیادہ قبول کرتا ہے بنسبت اپنے باپ کے وہ براہراس اپنی ماں کے زیر اثر ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے جو ہیں نہ صرف یہ کہ لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی ماں کے زیادہ زیر اثر ہوتے ہیں ماں کو زیادہ آئیڈلائز کرتے ہیں ماں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری تقادہ بھی ہے باپ باہر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اور طرح ہوتی ہیں پھر اسے کچھ نہ کچھ روب دب دباوی رکھنا پڑتا ہے بچوں کی اصلاح کے لیے ماں ایک طرح کا ایک کائنٹ قسم کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک نرمی ایک شفقت کا تعلق ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ رعایت دینے دلانے کا ایک سسٹم اور نظام کا حصہ ہے اس لیے ماں کے ساتھ بچوں کی زیادہ انوالمنٹ اس کے ساتھ زیادہ اس کی محبت ہوتی ہے ایک ماں کی اب ماں کا کردار زیادہ ہے اولاد کی تربیت میں بنسبت باپ کے باپ کا بھی کردار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا یقیناً باپ کا بھی زیادہ کردار ہوتا ہے لیکن اگر دونوں کو نسبتاً دیکھا جائے تو ماں تربیت کے حوالے سے اس کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے بچہ اس کے ساتھ وقت گزارتا بھی زیادہ ہے ایون آپ دیکھیں کہ جو پہلے دو سال ہیں پیدائش کے بعد کے اب تربیت تو ہمارے ہاں یہ آج کی جو سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ماہرینے جو حیاتیات ہیں جو زندگی کو اور جو بائیو میڈیکل سائنسز کے ماہرین ہیں وہ یہ آج یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ بچہ ماں کی وہ عادتے بھی اختیار کرتا ہے ماں کی وہ رویہ بھی اختیار کرتا ہے جب وہ دوران حمل دوران پیدائش یعنی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے ماں کے بطن میں ہے اس کی تعمیر و تشکیل ہو رہی ہے تو اس وقت جو ماں کی عادات و عطوار ہیں ماں کے اخلاق و کردار ہیں وہ اس سے بھی متاثر ہوتا ہے اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ جو بیرونی عوامل ہیں اس سے بچہ متاثر ہو رہا ہے تو اگر ان دنوں میں جب ماں قرآن پڑتی ہیں جب ماں نیکی کے کام کرتی ہیں صلح رحمی کرتی ہیں تو یہ اولادوں پر ابھی دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان پر اثر ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی گوت میں ہوتا ہے تو یہ دو سال کا دورانیاں بلکل ماں کے ساتھ اس کا محتاج زندگی میں گزرتا ہے وہ دو سال میں ہر بات کا اپنی ماں کے ساتھ محتاج ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم ایکسپینڈ کریں اور تھوڑا سا اور بڑھا دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ چار سال میں بھی وہ خود کفیل نہیں ہوتا آٹھ سال میں بھی خود کفیل نہیں ہوتا بلکہ وہ کافی بڑی عمر بارہ پندرہ سال تک اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں بہت سارے چیزوں میں بہت سارے رہنمائی میں تو یہ بہت لمبا وقت ہے اتنا وقت دنیا کے کسی استاد کو دنیا کے کسی اکیڈمی کو کسی سکول کو نہیں ملتا جتنا ایک ماں کو ملتا ہے لہذا اگر ماں کا کردار ماں کی تربیت ماں کا معاملہ ایک آئیڈیل ماں کی طرح کا ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ اس طرح کا معاشرہ بن سکتا ہے جس طرح کا معاشرہ ہم بنانا چاہیں گے اب یہ ماں پر ہے کہ وہ کیسا معاشرہ بنانا چاہتی ہے وہ ایسا معاشرہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد دوسروں کے لیے بھی نفع بکش ہو اور نبی پاک اسلام کی صدیت کے مصداق ہو جس میں آپ نے فرمایا خیر الناسی مینفع الناس لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں نے اس کو دوسروں کے لیے نفع بکش بنا دیا تو پھر یہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد بن جائے گی اور اگر اس کو اس کے رویے میں انتقام ہے غصہ ہے دوسروں کے ساتھ عداوت ہے حقارت ہے دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے عدوان ہے حرس اور حوث ہیں جو کوالٹیز ماں کی ہوں گی یا ماں نے تربیت کی ہوگی اسی طرح کی کوالٹیز بچہ لے کر بڑا ہوگا اور پھر وہی سب کچھ جو اس کی ماں سے اس کو ملا ہے وہی سب کچھ وہ معاشرے کو لٹا دے گا اس لیے ہم نے یہ فوکس کیا ہے کہ مثالی معاشرے میں عورت کا کیا کردار ہے ایک بیوی کا کیا کردار ہے ایک ماں کا کیا کردار ہے بہن بیٹی کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے اور پھر یہ ذمہ داری دونوں پر ہے دونوں پر ہے جیسے فرمایے والمومنون والمومنات بعضوہ مولیاء باز یہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے یہ ولی ہیں دوست ہیں یہ دونوں کے ذمہ ایک کام ہے کہ دونوں اللہ کی طرف بلاتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ دونوں ذمہ داریاں دونوں طرح کی لوگوں پہ ہیں یعنی صرف مرد پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ برائی سے روکے گا اور نیکی کے دعوت دے گا بلکہ عورت پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اور دیگر جہاں تک بھی اس کا زیرے اثر لوگ ہیں یا اس کے اس کے رابطے میں اس کے کنیکشن میں جو لوگ ہیں ان کو وہ دعوت دے گی ان کو اچھے کام کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ماں کا رویہ جو ہے وہ بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے خود ماں جب نیکی کے دعوت دینے والے بنے گی اور خود ماں جب نیکی کی طرف بلانے والی بنے گی تو ظاہر ہے اس کے بچوں پر اس کا اثر ہوگا کی دعوت دے لا الہ الا اللہ سکھائے انہیں اللہ کی توحید کی پہچان کروائے اور ان کے معاملات کی فکر کریں یہ ماں کے ذمہ ہے یہ باپ کے ذمہ ہے تو ماں زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے بطور ماں کے وہ اپنے بچے کے ساتھ وقت زیادہ گزارتی ہے لہذا تربیت کا غالب حصہ اسی کے زیر اثر ہوتا ہے اسی کے زیر نگرانی ہوتا ہے اور اگر اس کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہو اپنے اہداف کا پتہ ہو اپنے مقاصد اس پر واضح ہو جائیں تو پھر اس کو اپنی اولاد کو کسی صحیح ٹریک پر لانا اور صحیح ٹریک سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ بچوں کی جیسے بڑھتی بڑھتی عمر میں ماں کے ساتھ ان کی جو اٹیشمنٹ اور ان کی محبت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی چلے جاتی ہے اور وہ ان کو اپنی آنے والے بعد والی زندگی میں بھی ان کا کردار ہمیشہ قائم اور نائم رہتا ہے اور اگر ماں ایسے کردار ادا کرے جیسے آپ مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ اصلی حقیقی والدہ نے فیرون کے خوف سے اور فیرون کے قتل کیے جانے کے خوف سے اللہ کی وحی پر اللہ کے پیغام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا اور وہ ان کی بہن کو کہا کہ تم ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور پھر فیرون کے محلات میں سے اس کو نکالا گیا اور اس صندوق میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برامد ہوئے تو قتل کرنا چاہتا تھا فیرون تو ایک ماں کا ایک عورت کا کیا کردار تھا اس نے روکا اس نے منع کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے ہمیں فائدہ دے اور وہ انہوں نے ان کی پرورش کی کفالت کی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی ان کے پاس ہی بچے کو بجوا دیا پہنچا دیا اور وہ شاہی خرش پر اپنی ہی ماں کا جو ہے وہ دودھ پینے والے بچے ہیں اور پھر ایک ایک جو کفیل ماں کے طور پر حضرت آسیہ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے تو جو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو کوششیں کی یقینا انبیاء کسی کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف سے براہ راس ودیت کردہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور وہ کسی کے بیرونی اثرات سے وہ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جو حالات معاشرے کے تھے وہ وہ ناقابل بیان ہیں ان اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاندار اخلاق کا مظہر بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی آپ پر رحمت خصوصی شفقت اور اللہ تعالی کی آپ کے ساتھ حفاظت کا ایک ذمہ تھا انبیاء ہمیشہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ اللہ کی طرف سے مزین کردہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اثرات اس طرح سے قبول نہیں کرتے لیکن پھر بھی ماؤں کا اثر ہوتا ہے ماؤں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اور ماؤں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اسی طرح اگر ہم بعد میں دیکھیں جو ہم نے مثال اس دن گزشتہ پروگرام میں دی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے جب میں بدر میں کھڑا تھا دونوں طرف کے نوجوان لڑکے دیکھ کر میں جب پریشان ہوا کہ یہ میرے تو دونوں طرف نوجوان لڑکے ہیں اور میں تو غیر محفوظ ہوں کیونکہ میرا مقابلہ ظاہر ہے جب دشمن سے ہوگا تو میری اطراف میں لڑنے والے تو بالکل ہی ابھی چھوٹے بچے ہیں تو اتنے میں جو ان سے پوچھا گیا ایک کان میں پوچھا کہ چچا وہ ابو جہل بتاؤ کہ وہ اللہ کا دشمن اس امت کا فراؤن رسول اللہ کا سب سے نافرمان یہ شخص کون ہے بتاؤ درہ مجھے بتاؤ تو سہی تو انہوں نے پوچھا ہے تم نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا میری ماں نے کہا ہے کہ وہ رسول اللہ سے ان کو برابلہ کہتا ہے تو آج یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا تو میری ماں کی تعلیم یہ ہے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہیے اب دوسری طرف سے بھی یہی بات پوچھی گی یہی جواب ملا اور دونوں کو آپ نے جب اشارہ کیا کہ وہ اپنی سواری پر آنے والا لوگوں کو ہدایات جاری کرنے والا اکڑی ہوئی گردن والا مضبوط اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک وہ ہے ابو جہل تو یہ دونوں نوجوان تیر کی طرح اس پر جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور اس کو خون میں لطبت کر دیا یہ ماں کا کردار تھا کہ رسول اللہ سے سب سے بدترین اور سب سے بڑے دشمن کی طرف ان کو راغب کیا اور ان سے ایک کام لیا اب آپ کی ماں جو ہیں وہ کردار ادا کریں وہ اپنے ہیروز آپ کے جو مشاہیر اسلام ہیں ان کو مطارف کروائیں اور وہ رسول اللہ سے اپنے بچوں کی قربت پیدا کروائیں وہ صحابہ کے تذکرے کرنے والی ہوں اور وہ آپ کے جو شاندار کردار ہیں اسلامی تاریخ میں ان سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنے والی ہوں تو دنیا جہان کی کسی بھی تعلیمی پالیسی کا شاید اتنا اثر آپ کے بچے پر نہ ہو جو اسے کسی ملہد کی طرف ملہد بنانے کی کوشش کر رہی ہے اسے چیکلر بنانے کی کوشش کر رہی ہے یا اسے لبرل جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں یقیناً اس کو بھی حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے ایسی تمام کوششوں کو کہ ہمارے بچوں کا کردار ہمارے بچوں کا اخلاق اور ہماری روایہ سے جڑے ہوئے معاملات ان پر حکومتوں کی بے گہری نظر ہونا چاہیے لیکن اگر ماں کی جو ماں کا جو ادارہ ہے جو انسٹیوشن ماں کا ہے یعنی وہ گھر کی تربیت کا جو مظہر ادارہ ہے اور سب سے پرائمری ادارہ ہے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہو تو یقین کیجئے کہ دنیا جہان کا کوئی فتنہ دنیا جہان کی کوئی پریشانی آپ کے بچوں کو نہیں آ سکتی اور نہ ہی آپ کے بچے کسی صورت کسی ایسے ہتھکنڈے کا شکار ہو کر اپنے دین سے یا اپنے اخلاقی مظاہر سے یا اپنی تہذیبی اقدار سے دور ہٹیں گے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں اگر آپ کو یہ تربیہ دیتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی ایک مثال بڑی معروف ہے میں اس کے صرف دورا دیتا ہوں اشارتاً تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنے علم کے لیے تعلیمی سفر کے لیے بغداد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکووں نے اس کافلے کو لوٹ لیا یا اس کافلے کو گھیر لیا جس کافلے میں حضرت عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی بھی موجود تھے جب ڈاکووں نے سب کی تلاشی دی اور سب سے مال نکلوا لیا اور اس بچے کے پاس بظاہر کچھ نہیں نکلا تو انہوں نے خود اس ڈاکو کو کہا کہ میرے کپڑوں میں میرے لباس میں سرمایہ ہے مال ہے وہ تم لے لو وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا اور اس نے دوبارہ یہی بات تیسری دوہا یہی بات وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے یہ بچہ اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے لباس میں میرے کپڑوں میں میرا سرمایہ ہے حالانکہ ڈاکووں سے لوگ اپنا سب کو چھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے من قتل دون مال ہی فہوہ شہید جو شخص اپنے مال کے عوض قتل کیا گیا یعنی مال کا دفاع کرتے ہوئے اپنے حلال مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے اس کے باوجود بھی جب لوگ اپنا مال دفاع کرتے ہیں اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈاکووں کو ظاہر ہے ان سے اپنے مال کو کسی طور بہانہ کر کے بھی اس مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی جو ابھی لڑکے ہیں ایک کمسن لڑکے کی صورت میں آپ وہاں علم حاصل کرنے جا رہے him تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال ہے اس سردار نے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس مال ہے تو لوگ تو بچاتے ہیں اپنے مال کو تو تم کیسے بتا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا میرے پاس مال ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس مال ہے اب یہ ایک بات یہ اس کے بعد کے نتائج کیا ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈاکوں ظاہر ہے ایک بچے کہ سچ کہنے سے وہ کتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی اس حرکت سے کس طرح سے توبہ کی اور کس طرح سے اللہ سے ڈر گئے اور نیکوکار بن گئے یہ ایک بات کی بات یہ نتیجہ نتیجہ ہے لیکن ظاہر جو فوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ ایک کمسن لڑکا بھی اپنا مال تو قربان کرنا چاہتا ہے اپنا مال تو قربان کر دینا چاہتا ہے اس کے اندر یہ جورت تو ہے اپنا مال قربان کر دے لیکن وہ اپنی ماں کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق جھوٹ کہنا مناسب نہیں جانتا اس کو جائز نہیں سمجھتا اور این اس مشکل وقت میں کہ اس سچ کہنے کے ویدے سے اس کا سارا مال اس سے چھن سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی سچ کہنے کو ترجیح دیتا ہے یہ ہے اہم نکتہ جو ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی تربیت اس درجے کی ہو تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کی تربیت ماں کی تربیت خاص طور پر ماں کی تربیت ایسے ایسے بہترین انداز سے کی جاری ہو کہ آنے والے حرف اتنے کا وہ اپنے بچے کو خود بتانے والی ہو وہ بتائے کہ کس طرح سے الہاد اس کے بچے کی آنے والی زندگی اور اس کے معاملات پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ سیکلرزم کتنا بڑا خوف ہے وہ بتائے کہ اللہ کے اللہ کے رسول کی نافرمانی جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے لیکن اگر ماں خود ان کو جھوٹ کہنا سکھائے یا ان کے سامنے جھوٹ بولے تو ظاہر ہے اولاد پھر کس طرح سے اس کی تربیت کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر وہ خود اپنے شوہر سے بے شک اپنے بچوں کی حمایت میں ہی کچھ چھپ کر کرے تو ظاہر ہے بچوں کی فطرت کے اندر یہ فطرت ان کی ان کی عادت کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ بھی اپنے باپ کو دھوکہ دیں گے اور وہ بھی پھر دنیا والوں کو بھی دھوکہ دیں گے تو یہ ماں کا کردار ہوتا ہے کہ ماں اگر اچھا کردار پیش کریں اور ماں اگر کردار سازی پر توجہ دیں تو پھر حالات بالکل مختلف اور یکسر منفرد ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی کی جو والدہ ہیں ام سلیم انس بن مالک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر معروف ہیں اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے ان کی بات ہم سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقریباً کوئی تئیس سو کے قریب احادیث روایت کی ہیں اور اتنے عظیم ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا جو شخص میری ایک حدیث کو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو سردو شاداب کر دے یعنی آپ نے اس کے لیے ایک دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے جن کے پاس یہ پہلے نہ پہنچی یعنی لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس حدیث کے مطابق لوگوں کو اس حمل کی تلقین کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے دعا فرما ہے اور جس شخص نے تئیس سو تقریبا تقریبا بائیس سو اسی ہے سمتنگ اس سے آگے پیچھے کچھ روایت ملتی ہیں جو انہوں نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ تقریبا تئیس سو باتیں نبی علیہ السلام کی یاد رکھنا ان کو آگے پہنچانا اور ظاہر ہے اس پر عمل بھی کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک مرتبہ اگر کوئی کام کر دے تو وہ بڑی سعادت ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ ایک دن گزار لے تو وہ بڑی سعادت ہے ایک دن تو دور کی بات ہے اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا توبہ لمرعانی و آم نبی اس شخص کے لیے بشارت ہے جنت کی جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا یعنی ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے اور پھر ہمارے لیے بھی ایک بات بڑی شاندار بشارت اس کے اندر موجود ہے فرمائے سات مرتبہ بشارت ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھنا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے سات مرتبہ جنت کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اب ایک صحابی کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر وہ حالت ایمان میں آپ کو دیکھتا ہے تو ایک تو صحابیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور صحابیت کے درجے پر فائز ہونے کا سب سے بڑا اور فوری فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اسے آزاد کرتا ہے بلکہ حدیث میں یہ نبی پاک علیہ وسلم نے ہی اس کی وضاعت فرما دی کہ جو ان کو دیکھ لے گا اور رعا مر رعانی جو میرے صحابہ کو دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں یعنی ایمان ہو اور میرے صحابہ کی زیارت کرنے والا ہو تو اس کے لئے بھی جہنم کی آگ حرام ہے یعنی صحابہ کے وہ شاگرد جو حالت ایمان میں رہے اور ایمان کے ساتھ صحابہ کی زیارت کی ان کو سنا اور ان کے ساتھ وقت گزارا وہ بھی اللہ کے فضل و رحمت سے جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے اب ایک شخص جو صحابی بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا راوی بھی ہے اور آپ کا خادم بھی ہے یہ تین مختلف پہلوں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور پھر نہ صرف یہ فضیلت بلکہ انس رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی برکت کی دعا دی کہ اللہ تو انس کے مال میں اس کی جان میں اس کے اولاد میں برکت عطا فرما آپ دیکھئے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی عمر سو سال ہو چکی تھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر احسان فرمایا مال میں مدینہ میں میرا کوئی مقابل نہیں ہے یعنی سب سے زیادہ مال مدینہ میں وادیاں بھر جاتی اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ عمر میں بھی ظاہر ہے ان کی بڑی عمر تمام صحابہ سے غالباً بڑی عمر کے صحابی حضرت انس بن مالک ہی ہیں رضی اللہ عنہ اور اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی نے مجھے بتایا یا ایک پوتی نے مجھے بتایا کہ ایک سو بچے یعنی بیٹے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ان میں سے ایک سو کے قریب ابھی وہ زندہ ہیں اور ایک سو کے قریب اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہیں یعنی ایک سو بچہ آپ کے خاندان کا فوت بھی ہو چکا ہے اور آپ اس وقت تک زندہ ہیں اللہ نے مال میں اولاد میں اور آپ کی عمر میں اتنی برکت اطاف فرمائی تو یہ دعائے رحمت اور برکت بھی حاصل کرنے والے صحابی ہیں بڑے جلیل و قدر صحابی ان کی والدہ سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے اور تربیت کے لیے میں صرف اشارہ ان کی شخصیت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کی خاتون تھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب مدینہ کے لوگ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ دوسرے یعنی ایک بیعت اقبع اولہ ہے اور ایک بیعت اقبع ثانیہ ہے تو دوسری بیعت میں کوئی اسی سے زائد لوگ موجود تھے جس میں خواتین بھی تھی تو یہ لوگ جو واپس آتے ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پھیل جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آتی ہیں اور ایمان جب لائیں اور یہ رشتے میں رسول اللہ تعالی عنہ کی خالہ لگتی ہے یعنی ان کا رشتہ رسول اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خالہ کا رشتہ ہے اور جب وہ اپنے گھر میں بڑی زیرک اور بڑی فہیم خاتون اپنے شوہر کی بڑی فرمبردار خاتون اور بڑی مثالی عورت تو جب وہ اپنے گھر میں ایمان کے بعد اپنے بچے کو کلمہ سکھا رہی ہیں اس کو توحید کی دعوت دے رہی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اذا افسہ اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ جب تمہاری اولادیں بولنے کی قابل ہوں تو انہیں تعلیم دو لا الہ الا اللہ کی یعنی انہیں اللہ کی وحدت کا سبق دو انہیں سکھاؤ کہ تمہارا صرف اور صرف ایک معبود ایک جو ہے وہ تمہارا خالق ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں تو یہ اپنے بچے کو کلمہ سکھا رہی ہیں لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہیں اور اسی اسنا میں ان کے جو شہر مالک بن نظر جو اپنے وطن سے دور کسی جگہ پر تجارت پر گئے ہوئے تھے وہ واپس آتے ہیں اور دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ بیٹے کو اسلام کی تعلیم دے رہی ہے تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہ میں تو تم سے بڑا راضی تھا اور میں تو تمہیں ایک مثالی عورت سمجھتا تھا لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ تم خود بھی بے دین ہو گئی ہیں اور تم نے میرے بیٹے کو بھی بے دین کر دیا تو اس پر حضرت عمی صلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل بھی بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے اسلام کو قبول کر لیا یہی وہ وقت تھا جب شہر ناراض ہوا اور بات آکے بڑھی اور پھر جدائی اور علیدگی ہو گئی اپنے بچے کو بچانے کی اس نے کوشش کی کہ میرا بچہ اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن عمی صلیم رضی اللہ عنہ نے یہاں اپنے بیٹے کے لیے سٹینڈ لے لیا اور اپنے بیٹے کے لیے استقامت دکھائی اور ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو گئی کہ میں اپنے بیٹے کو مشرق نہیں رہنے دوں گی کی صورت بھی اب وہ ان سے محبت تو کرتا تھا شوہر اور پسند بھی بڑا کرتا تھا لیکن یہ بات اس کے نصیب میں نہیں آسکی اور وہ ناراض ہو کر یہاں سے ملک شام چلا گیا اور وہیں پر پھر اس کے مرنے کی اطلاع آگئی جب عمی صلیم رضی اللہ عنہ پہلا بیٹا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کی قربانی دی ہے یہ بہت شاندار روایت اور مثال سامنے میں آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی سے ان کو گزرنا پڑا ہے اور پھر انس رضی اللہ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو تربیت ہی کی خاطر اصل میں ام سلم وہ آزاد تھے وہ غلام نہیں تھے کوئی یعنی اس اعتبار سے غلام نہیں تھے کہ بھئی ان کے والدین غلام ہیں یا ان کی نسل غلام ہیں بلکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو عزاز جان کر اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا آپ کی غلامی کرے گا اور پھر دس سال خدمت کرنے والے خادم رسول حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ان پر اور زیادہ شفقتیں لٹائیں کہ دس سالوں میں حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی ہے اور ان کو مثلاً کسی کام میں بھیجا تو حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں لڑکوں کو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تو وہیں کھڑے ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ عنہ تشریف لاتے اور مجھے پیار سے کہتے کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں تو فلان کام کے لیے بھیجا تھا یا فرماتے ہیں کہ اے دو کانوں والے تو تو یہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے تجھے فلان کام کے لیے بھیجا تھا دس سالوں میں رسول اللہ عنہ نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ کی اگلے دس سال تربیت کی ہے اور خدمت تو تھی ہی لیکن تربیت کی ہے اور اس طرح سے تربیت کی ہے کہ ایک بار بھی چھڑک نہیں دیا ایک بات بھی ڈھانٹا نہیں ہے ایک بات بھی برا بلا نہیں کہا ایک بات بھی ان سے نراض نہیں ہوئے یہ رسول اکرم صلی اللہ عنہ کی تربیت کا ایک ماحول تھا اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ آنس رضی اللہ عنہ کی والدہ دوسری مرتبہ ان کو جو نکاح کی آفر ہوئی وہ بھی مشرک تھے اور ابو طلحان ساری ان کا نام ہے اور پھر ان کی استقامت دیکھئے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی آنیوری نسل کو محفوظ بنانے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چار معاملات کی وجہ سے یا چار چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتے ہو اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے ایمان کی وجہ سے تو سب سے زیادہ اس کے ایمان اس کے دین کو ترجیح دینا تو عدرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک ماہ آنے والی نصر کے بارے میں سوچ کر ایسا شوہر منتخب نہیں کرنا چاہتی جو شوہر اسے شرک کی طرف لے جائے لہذا اس نے مشرک ابو طلح انصاری کو انکار کر دیا حالانکہ ابو طلح انصاری مدینے میں معزز متمول اور ایک بڑے گھرانے کے فرد اور ایسا نوجوان یا ایسا خوبصورت آدمی جس کے لیے بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی ریاستوں کے مالک اور حکمرانی کے جو مالک ہیں حکمران اپنی بیٹیاں ان کو نکاح میں دینا چاہیں لیکن وہ خود ام سلیم رضی اللہ عنہ سے متاثر ہیں اور ان سے جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان سے نکاح کرنے کے لیے آئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ تم تو مومن نہیں اور میں نے پہلے کو بھی اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا تو ابو طلح انصاری کو دھشکہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت مجھ جیسے آدمی کو ٹھکرا دے اور وہ عورت ہو بھی بیوہ اس کا ایک بچہ بھی ہو اور میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ اور مقابلہ بھی نہ ہو تو کیسے ہوا ان کا اسلام لانا ہی اپنے لیے حق کے مہر قرار دے دیا تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بچوں کی تربیت عزیز تھی اپنے بچوں کا مستقبل عزیز تھا اور وہ سمجھتی تھی اور یہ سبق دے دیا انہوں نے کہ اولاد کو جتنا باپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی ماں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے یا ایوہلزین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان کا دعویٰ اظہار کرنے والوں خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اب اس میں جتنا کردار باپ کا ہے اتنا ہی ماں کا ہے بلکہ ماں کا کردار زیادہ ہے کیونکہ ماں کے پاس بیٹا بیٹیاں وقت زیادہ گزارتے ہیں اس کی تربیت میں زیادہ رہتے ہیں اس کے اثر میں زیادہ ہوتے ہیں لہذا ماں کا کردار زیادہ بنتا ہے اس میں ہمارے سامنے بڑی روشن مثال ہے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جنت کے شہزادوں کو کس طرح سے پالا ہے کس محبت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی اور کس استقامت کا انہیں ایک عظیم مظہر بنا دیا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ ایک بڑا عصار کرتے ہیں بہت بڑی قربانی دیتے ہیں اور امت پر احسان کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان ابنی حاضر سید میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اور قریب ہے کہ اس کی وجہ سے دو بڑے عظیم مسلمان گروہوں میں صلح ہو جائے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان مشکل ترین حالات میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو حق دار سمجھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر معاویہ حق دار ہیں تو میں نے ان کا حق دے دیا اور اگر وہ حق دار نہیں میرا حق تھا تو میں نے اپنا حق ان کو دے دیا یعنی میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اپنا حق ان کو سپرد کر دوں دونوں بڑے گروہوں کو خون رضی سے روک کر انہوں نے صلح کا پیغام دیا اور صلح کروا دی بہت بڑا احسان تھا حالانکہ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منافقین کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے بڑی شدید عذیتیں دی گئیں ان کو پریشان کیا گیا ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کے بڑے میں ترہ ترہ کی باتیں گھڑی گئیں لیکن کتنی بڑی اور عالی تربیت تھی ماں کی میں یقیناً حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس کردار کے حامل تھے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن میں اس کا کریڈٹ بطور ایک استاد کی سمجھتا ہوں کہ اس بات کا کریڈٹ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو بھی جاتا ہے اور ماں کی تربیت کو بھی جاتا ہے کہ جس ماں نے ساری زندگی اپنے بچوں کو جب وہ ظاہر ہے چھوٹی عمر میں ہی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما تھے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی وفات ہو جاتی ہے جو کم وقت میں اپنی ماں کو دیکھا وہ عیسار کا پیکر دیکھیں کہ وہ ماں جو روزے سے ہے لیکن اگر اس کے دروازے پہ کوئی دستک دینے والی کوئی سائلہ آتی ہے تو وہ اپنے افطار کا جو کچھ اس کے پاس سامان ہے خجور ہے پانی ہے وہ اٹھا کر اس سائلہ کو دے دیتی ہیں اور پھر کئی دن دو دن تین دن خود بھوک کاٹتی ہیں اور خود جو ہے وہ افطار کے لیے کوئی چیز نہ پا کر بھی گھر میں پانی یا نمک سے ہی اپنے روزے کے افطار کرتی ہیں تو یہ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا عیسار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس تربیت کو جنابی علی رضی اللہ عنہ بھی عیسار کیش تھے اور عیسار کا پیکر تھے یہاں ہم چونکہ صرف عورتوں کی بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کیا کردار حاصل ہے اور عورتوں کے پاس کتنا مارجن ہے معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے تو اس میں ہم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی جو مثال ہے وہ یہاں کوٹ کرتے ہیں اور اس سے بھی پیچھے اگر ہم جائیں تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کردار ان کا ہے جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے اس کا یقیناً بہت سارا حصہ آگے ان کی نسلوں میں منتقل ہوا اور ہم سب کے لیے بھی وہ راہ عمل ہیں مشعل راہ ہیں کہ کس طرح سے انہیں مشکل ترین حالات میں آئیڈیل معاشرے کے لیے کوشش کی جدوجہد کی ہے یہی وہ نسلی تربیت تھی جس میں ایک بیٹا عیسار کرتا ہے اور عیسار کرنے کی اس بیٹے کو سزا دی جاتی ہے یعنی ان کو شہید کیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے ان کو ترہ ترہ کلزامات دی جاتے ہیں اور بہت شدت کے حالات تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اور پھر بالاخر ان کو جس طرح سے زہر دے کر ان کو شہید کر دی جاتا ہے ایک بیٹا اور پھر دوسری بیٹے کی جباری آتی ہے تو وہ اس سے بھی بڑا کردار ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی اپنے باپ کی اپنے نانا کی تربیت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا اور پھر بالاخر تمام تر کوششوں کے باوجود جب قربانی کی باری آئی ہے تو امت میں انتشار اور فتنہ نہیں پھیلایا بلکہ خود کو اپنے بچوں کو قربان کر دیا تو یہ ماں کی تربیت ہے ماں کا کردار ہے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک مثال اس دن آپ کے سامنے رکھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت عاصم کے لیے جس خاتون کو چنا جس نے رات کی تنہائی میں اپنی ماں سے کہا کہ خلیفہ نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے خلیفہ کا خدا اور اس کا رب تو دیکھتا ہے کہ ہم پانی میں لاریں دودھ میں یہ بات سن کر آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بیوی کو چنا اور اس سے پھر اللہ نے جس بیٹی کو پیدا کیا اس کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کتنی بڑی شخصیت تھے اور بدترین بنا ہو یعنی ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی تبلیغ تھی اور ان کی طرف سے جو کوشش اور محنت تھی اور جس راستبازی کے ساتھ معاشرے کو بہتر اور آئیڈیل معاشرہ بنا دیا پھر ایک وقت آیا کہ یہ چھینہ جھپٹی کا معاشرہ ہے شہزادوں کی زندگی گزارنے والے لوگوں سے مال لوٹتے ہیں اور ان کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ظالم جو ہیں وہ ظلم پر آمادہ ہیں اور مظلوموں کو کوئی دادرستی نہیں کرتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکومت خلافت ستشادت ملتی ہے اور صرف دو سال کے اندر صرف دو سال کے اندر اندر وہ ایسا ایک مثالی اور آئیڈیل معاشرہ بنا دیتے ہیں دوبارہ سے یعنی خود اپنے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں اپنے لیے پسند کرنا چھوڑ دیں جو لوگوں کے لیے ناپسند تھی اپنی لانڈیوں کو ازاد کر دیا اپنے سارے لباس صدقہ کر دیے اپنی زندگی انتہائی سادہ کر دی انتہائی سادہ جس میں ایک لباس آپ پہنتے ہیں اور اسی کو دھو کر پھر اس کو سکھا کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی بیوی صرف ایک بیوی کے ساتھ اور ایک کوئی خادمہ اور کوئی نوکر اور کوئی خادم نہیں ہے اس کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں اور جو مثالیں انہوں نے تیہ کر دی انہوں نے دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کا زمانہ یاد کروا دیا کہ اس طرح کا کردار اور اس طرح کا ایک شاندار مظاہرہ ان کی ذات سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے لیکن اس کا بھی ہم پیچھے اگر دیکھیں تو یہ نسل کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اور انہوں نے ایک ایسی عورت کو منتخب کیا جو ان کے بیٹے کو ایک شاندار آگے نسل فرام کر سکے یعنی یہ ماں کا کردار ہے ماں کس طرح سے آپ دیکھیں بڑی معروف شائرہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا نام سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ کبھی نہ ملتا ہے جنہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو چار بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں چار بیٹے بہجے ہتھیار سجا کر خود ان کو روانہ کیا اور انہیں جس طرح سے ان کی تربیت کی اور جس طرح سے ان کی شہادت کی عرضو رکھی ہے یہ ہمارے لئے یہ مثال ہے تو ماں خاص طور پر وہ کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ معاشرے کی تشکیر اور تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں جب ماں اچھا کردار ادا کرتی ہیں یہ جتنے آپ کو نظر آئیں گے ڈپریس قسم کے لوگ اور مفاد عامہ کے دشمن اور معاشرے کے کو فساد اور انتشار کا شکار کرنے والے تو آپ کو دکھائی دے گا کچھ نہ کچھ پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں بہت اچھی ہو اور بیٹا جو ہے وہ انتہائی نافرمان نکلائے کیونکہ یہ بات ممکن ہے اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں بلکہ حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی بات میں بھی یہ بات سامنے میں آتی ہے اور ہم نے مثال آپ کو دی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے کو جس طرح سے باپ کا دشمن بنا دیا اور یہ باتیں یہ بھی موجود ہیں کہ ماں نے کوشش کی ہو اچھا کردار ادا کرنے کی لیکن بیٹے نافرمان نکلائیں یہ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی کوئی امکانی ان جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں زیادہ خرابی ہے وہاں ماں کا کردار کمزور ہے یا آج کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے جس طرح سے اس وقت ہم پریشان معاشرت کا شکار ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی شکوا کرتا ہے کہ اس کے اولاد جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتی اور اس کے اولاد جو ہے وہ اچھے کام نہیں کرتی یا دعوت کی بات کو نہیں سنتی دین پر عمل کرنا نہیں چاہتی نماز کی طرف نہیں آتی اور نیکی کی طرف راقب نہیں ہوتی تو آپ دیکھئے کہ اصل میں جب تربیت کی عمر تھی تو ماں نے سستی غفلت اور کسی حد تک ان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ان کو تربیت کے وقت ان پر فوکس نہیں کیا اور ان کو وقت نہیں دیا اگر وہ وقت دیتی تو یقیناً ناممکن بات نہیں تھی کہ ان کی اولادیں ان کی فرما بردار ہوتی معاشرے کے لیے بہتر فرد ہوتی اور معاشرے میں کسی کو ان سے عذیت اور تکلیف نہ پہنچتی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر بہرحال آپ کے سامنے صورتحال ہے آپ کو بیویاں چننی ہیں تو اچھی چنیے اور بلکہ ہم اگر دیکھیں تو بیویوں کا بڑا کردار ہے بعض حوالوں سے مثال کے طور پر اکرمہ بن نبی جہل جو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور مسلمان ہوگے بعد میں ایک بڑے زبادست جرنیل مسلمانوں کے قرار پاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور جہاد کے میدانوں میں رہے ہیں تو یہ اکرمہ جب فتح مکہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر جاتے ہیں اور مکہ کے لوگ جو ہیں ان کو آپ امان دے دیتے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ حضرت جو مسلمان ہو چکے ان کے گھر میں اس کو جائے پناہ اور جائے امن قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کی کوشش کی ان میں سے اکرمہ بھی موجود ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شدید دشمنی نباتے رہے اور آج بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی یہ واحد شخص ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ حضرت جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے مکہ کے بالائی حصوں سے داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور کچھ زخمی بھی مسلمان بھی ہوئے اور کچھ کافر بھی مارے گئے تو یہ واحد مقابلہ تھا فتح مکہ کے دن اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا تو بلاخر اکرمہ اپنے شہر سے اپنے وطن سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں چھوڑیں گے ان کے باپ کی دشمنی ان کی دشمنی اس حد تک کی ہے یا اس لیول کی ہے ان کو معافی نہیں مل سکتی لہذا وہ چلے جاتے ہیں تو اسی دران اکرمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں ان دنوں میں یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکرمہ کی بیوی آتی ہیں غالباً ان کا نام بھی امہ جمیل ہے وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کے آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکرمہ کو بھی معاف فرما دیں آپ اس کو بھی پناہ دے دیں آپ نے اس عورت کی اس خاتون کی بات کو مانا اور فرمایا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو یہ بیوی ہے اب بیوی اچھے کردار کی ہو تو وہ بہرحال مرد کو فائدہ دیتی ہے اور پورے گھرانے کو سیدھا کر دیتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں فرما رحم اللہ امراتا اللہ اس عورت پر اس خاتون پر رحم فرمائے قامت من اللیلے جو رات کے وقت اٹھتی ہے فصلت اور وہ نماز پڑھتی ہے وَأَيْقَزَتْ زوجہہ اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے فصلت اور اسے نماز کے لیے اٹھا دیتی ہے اس نماز کے لیے تیار کرتی ہے فَإِنَبَا اور وہ اگر انکار کرے اگر وہ شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے رشت فی وجہِ علماء تو اس کے چہرے پر پانی کے چھنٹے مارتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو جگانے کے لیے اس کو پانی کے چھنٹے بھی مارنا پڑیں تو مار کر اس کو جگاتی ہے تاکہ رات کے وقت اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرے رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو راضی کرے اس عورت پر نبی پاک اسلام فرماتے ہیں اللہ تو رحم فرمانا ایسی عورت پر جو اتنی نیک ہے کہ نہ صرف خود جاگتی ہے خود نماز پڑتی ہے خود اللہ تیرے سامنے کھڑی ہو کر تجھ سے گریہ اوزاری کرتی ہے بلکہ اپنے شوہر کو جگا کر اس کو بھی تیرے سامنے پیش کر دیتی ہے تو یہ بیوی کا کردار بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے بیویاں اگر آپ ہمارے ہاں ہماری جو معصزات بہنیں اور خاتین دیکھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ضد کرتی ہیں کہ آپ کو یہ فلان کام جو غلط ہے جو شریعت کے روح میں ناجائز ہے آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے آپ اسے آمادہ کریں گی تو ظاہر ہے شوہر اپنی بیویوں کی محبت میں وہ کام بھی کر گزرتے ہیں اور آپ دعوت دیں آپ نیکی کی دعوت دیں آپ نماز کے لیے اٹھائیں آپ رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھائیں تو سارے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا اور حضرت اکرمہ جیسے مسلمانوں پر بھی نیکی کی ہے آنے والے وقت میں حضرت اکرمہ ایک شاندار ایک زبردست کردار کے طور پر سامنے آتے ہیں جو مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور بہت سرے علاقوں کو فتح کرتے ہیں ناظرین اکرام مزید انشاءاللہ اس پر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بیوی کا بہن کا بیٹی کا عورت کا مثالی موشنے میں کیا حصہ ہے تب تک کیلئے حضرت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ